سب سے پہلے آپ اپنے ذہن میں یہ بات رکھ لیں کہ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرائنہ بلی اسرائیل کی مختلف واقعات کا ترتیب کی لحاظ کے بغیر ذکر کی گئے اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن عظیم نصیحت اور عبرت کی کتابیں یا قصوں کی کتاب نہیں ہے اگر کوئی تاریخ بین کرنا ہوتا ہے تو اس میں واقعات کا تسلسل رکنا ضروری ہوتا ہے لیکن قرآن عظیم نے ان واقعات کا جن کا عبرت کے ساتھ نصیحت کے ساتھ تعلق ہے موقع و موقع موقعی کے معافق ذکر کیا ہے لہذا اس میں تقدیم و تاخیر اگر ہے تو یہ اس وجہ سے نہیں کہ قرآن عظیم کے بیان میں الہیاز باللہ کوئی فرق ہے اصل واقعات جو بیان ہوئے ہیں تو وہ موقع اور محل کے مطابق بیان ہوئے ہیں اب وہ آپ یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واقعات قرآن عظیم میں تمام واقعات کے بنسبت بہت زیادہ ذکر کی گئے ہیں صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام جو ہے قرآن عظیم میں تقریباً سات سو جگہ آ رہا ہے اور فرعون کا نام پانچ سو جگہ ہے اور ہمارے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم انام نامی قرآن عظیم میں چار مرتبہ آیا ہے اس پر آپ سوچیں چار مرتبہ آیا ہے اس کے علاوہ چار کے علاوہ کبیتو یا ایوہ النبیو سے مخاطب کیا گیا ہے چاہے یا الرسول یا ایوہ الرسول سے مخاطب کیا گیا ہے یا عابد سے مخاطب کیا گیا ہے اور اصل نام صرف چار مرتبہ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل نام جو ہے وہ دنیا میں آپ کا نام محمد ہے اور آسمانوں میں آپ کا نام احمد ہے فرشتوں میں آپ کا نام محمود ہے تو محمد کا نام قرآن عظیم میں تین مرتبہ آیا عابد ایک ہے اللہ فرماتے وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبله الرسول ایک ہے دوسرا دو نام آیا ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء والگفار تیسرا سوری محمد میں آمنو بما انزل على محمد یہ تین جگہ محمد کا نقصہ ہے اور چوتی جگہ احمد سے آیا ہے وَمُبَشِّرًا بِعَصُولِ اس میں اگر آپ سوچیں ایک خاص راز کی بات ہے محمد کی معنی تعریف کیا ہوا اور احمد کی معنی ہے تعریف بہت زیادہ بہت زیادہ تعریف کرنے والا احمد معنی بہت زیادہ تعریف کرنے والا گویا ہے کہ تمام مخلوق مخلوق میں اللہ کی زیادہ تعریف کرنے والے وہ شخصیت ہے جس کا نام احمد ہے تو اللہ جللہ یہ فرماتے ہے کہ میری پیاری نبی آپ ایک مرتبہ احمد اور میری طرف سے تین مرتبہ محمد آپ اگر زیادہ تعریف کرنے والے ہیں تو میری طرف سے آپ زیادہ تعریف کیے ہوئے ہیں تین مردوں اچھا تو اصل بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات قرآن عظیم میں مختلف طریقوں سے مختلف واقعات بے ترتیب ذکر کیے گئے ترتیب کے لحاظ نہیں رکھا گیا اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں ہے ایسے اس کی دو وجہ ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی قوم کی طرف آپ کی رسالت یہ مشابہ ہے اس نبوت اور رسالت کی یوں موسیٰ علیہ السلام فیراؤن کے پاس آئے تھے اس تشبیر کی بنا پر بار بار اس کا ذکر کیا جاتا ہے اس مشابہات کی بنا پر مثلا قریش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے تھے تو اللہ تسلی دیتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے تنگ کیا اس کے تنگ کرنے کے واقعہ حرج کرتے ہیں کبھی تو بنی اسرائیل متعلبہ کرتے ہیں کہ آپ کی آنے اور آپ کی نانے میں کوئی فرق ہمیں نہیں پڑھا جو مظالم ہمارے ساتھ ہو رہی تھی اس میں تو اضافہ ہو رہا ہے آپ کی آنے کے ہمیں کیا فائدہ قَالُوا اُوزِنَا مِن قَبْلِ اَن تَعْتِيَنَا اُمْبَالُوا بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم کو تکلیف دی گئی آپ کے آنے سے پہلے اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہیں فرق کیا پڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتی میرے قوم صبر کرو اللہ کی انداد آئی اچھا قریش بھی ہی کہتے تھے کہ آپ کے آنے سے پہلے ہم ایک قوم اور ایک برادری میں تھے آپ کے آنے سے باپ بیٹے سے جدا ہوا بھائی بھائی سے جدا ہوا بھی شوہر سے شوہر بھی اس سارے باتیں تو تو آج میں چاہیے آپ جیسے میں کیا فائدہ ہوا بغیر بغیر اسی کہ ہمارے انداد توڑ پیدا ہوا جوڑ ختم ہوگا قریشی کہا کرتے تھے اب یہ ایک قدرتی بات ہے کہ اگر کوئی شخص کھڑی میں گر رہا ہے اور آپ اس کو کہتے ہیں مد گرو مد گرو مد گرو اور وہ گر جاتا ہے گرنے کے بعد چیختا ہے روتا ہے شلاتا ہے اب آپ کیا کہیں گے اس کو دیکھو یہ پیغمبر کی شان ہے کہ کڑے میں گرنے کے بعد بھی ہم دردی کرتے ہیں یہ نہیں کہتے ہیں ہم نے تمہیں کہانے تھے کہ مد گرو اچھا ہوا گر گئے یہ نہیں کہتے یہ پیغمبر کی شان تو جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کی واقعات اور ان کی تکالیف پر سبر اختیار کیا تو میری پیاری نبی آپ بھی سبر اختیار کریں اس کا لہٰذا ان واقعات میں ترکیب کا لہٰذا نہیں رکھا گیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کبھی تو تسلسل سے ذکر کیا گیا ہے سورِ آراف میں دیکھو تسلسل سے ذکر کیا گیا ہے ایک حد تک سورِ قصص میں دیکھو ایک حد تک اسی طریقے سے سورِ طواحہ میں دیکھو تو ایک حد تک کبھی اقتدائی واقعات ذکر کی گئے ہیں کبھی آخری واقعات ذکر گئے ہیں کبھی بیش کے واقعات ذکر کی گئے ہیں اب سورِ بقارہ میں جو آپ کے سامنے ہیں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور بنی اسرائیل کی تاریخ کی ٹکڑے ہیں ایک ایک ٹکڑے ذکر کرتے ہیں اور یہ ٹکڑے کیوں ذکر کرتے ہیں؟ موقعی کے مطابق کہتے ہیں پیدا ہوتی ہے اور جو اس کے ساتھ برا کرتا ہے اس سے دشمن پیدا ہوتی ہے تو اللہ جل جلالہو اپنی احسانات کو بیان فرمانے کی مطلب یہ ہے کہ بھئی جس کا کھاتے ہو اسی کا گاہو نو کھاتے ہو ہمارا اور گاتے ہو کسی اور کا یہ نہیں ہونا چاہیے تو ایک ایک ان احسان اللہ پاک بنی اسرائیل کے سامنے ذکر کرتے ہیں وَإِذْنَجَّيْنَاكُمْ مِّنْ عَلِ فِرَعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ یاد کرو اس واقعے کو جبکہ ہم نے تم کو نجات دی فرعون سے يَسُومُونَكُمْ پہنچھاتے تھے عالی فرعون صرف فرعون نہیں بلکہ فرعون والے ساری قبطی قوم اور یہ فرعون جو ہے یہ اس کا نام نہیں ہے فرعون جو ہے یہ مصر کے بادشاہ کا لقب ہے فرعون کے اصل نام میں مختلف اقوال پیش کی گئے ہیں بعض نے کہا ہے کہ یہ اس کا نام تھا مصحب ابن ریان اور وہ کہتے ہیں کہ فرعون یہ عمالقہ قوم سے تعلق رکھتا تھا عمالقہ قوم کے ساتھ ان کا ایک فرد تھا اور اس کے سلسلے کی یہ فرعون جو ہے یہ اٹھاروے درجے پر ہے اس سے پہلے سطر فرعون اور گزرے ہیں لیکن فرعون کا نام جو ہے یہ خطاب ہے لقب ہے یہ نام نہیں ہے اسی لئے فراعنی مصر کہتے ہیں فراعنی مصر مصر کی فرعون یہ بعض نے اس کو ولید ابن ریان لکھا ہے بعض نے مسل ابن ریان لکھا اور بعض نے اس کا نام لکھے ہیں من فتاح من فتاح نام تھا بہرحال یہ مصر کا حکمران تھا مصر کے اس حکمران کو یہ بارے میں دو قول مصرین نے نقل کیے ہیں ایج قول یہ کہ اس نے خواب دیکھا کہ بنی اسرائیل کے محلے سے آگ اٹھی ہے اور میرے محل میں لگ کر کہ میرے محل کو جلا لیا ہے تعبیر والوں سے تعبیر پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کی وجہ سے تمہاری حکومت مزوا دائے گا بعض محصرین یہ لکھتے ہیں کہ نجومیوں نے ان کو بتایا تھا کہ فلان تاریخ کو آسمان میں ایک ستارہ ظاہر ہوگا اور اس ستارے کی ظاہر ہونے کا یہ مطلب ہوگا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکہ پیدا ہوگا جو جوان ہو کر کہ تمہاری حکومت کا تباہ کرنے والا ثابت ہوگا فرعون نے حکم دیا کہ جتنی بھی دائی تھے وہ گھروں میں جا جا کر کے حامل عورتوں کو دیکھیں اور ان کی جو ہے ایک فرست بنا ہے کہ بلی اسرائیل میں کون سی عورت حاملہ ہے و کون سی نہیں ہے پھر اسو حامل عورت کی دیکھ بات اس طریقے سے ہو کہ اگر ان کی یہاں لڑکی پیدا ہو تو چھوڑ دیا جائے و اگر لڑکہ پیدا ہو تو اس کو وہی قتل کر دیا جائے پیدا ہو دیگر دیگر کہتے ہیں کہ دائیوں نے یہ کام تو کیا لیکن بچوں کی قتل کرنے پر ان کو ترس آتا تھا تو بچوں کو نہیں قتل کر دیتے فرعون کو خبر ہوئی دائیوں کو بلایا کہ تم نے تو ابھی تو کوئی بچے کو قتل نہیں کیا انہوں نے یہ بہانہ بنایا کہ بنی اسرائید ایک مضبوط قوم ہے ان کی ہے عورتوں کی حمل کا پتہ نہیں شلتا کمزور عورت جہوٹی ہے اس کا پیٹ پھول جاتا ہے پالوان عورت جہوٹی ہیں تو حمل کی حالت میں اس کا پتہ نہیں شلتا کس کا حمل ہے یا نہیں انہوں نے یہ بہانہ بنا دیا جیس بہانہ بنانے کے بعد فرعون نے اپنے وہ کام کرنے والے تھے ان کو حکم دیا کہ تم گھروں میں جا کر کے یہ کام انجام دیں چنانچہ اس طریقے سے وہ جہاں وہ لڑکے پیدا ہوتے تو اس کو قتل کر دے لڑکے پیدا ہوتے تو اس کو چھوڑتے اب اس پر سمیر الرحمن صاحب آپ خود سوچیں کہ لڑکے کو کیوں چھوڑتے وہ لڑکے کو کیوں خلق ہے یہ بعض محققین نے لکھا ہے کہ یہ خواب دیکھنے کا یعنی جمعیوں کی بات نہیں تھی بلکہ ایک سیاسی نسل کشی تھی فرعون دل میں یہ بات تھی کہ اگر بنی اسرائیل کی مردم شماری بڑھتی جائے تو یہ ایک مضبوط اور پھالوان اور بھادر قوم ہے ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں سے نکال کر کے یہاں پر قابض ہو جائے اور میدان میں نکلنے والے جوان ہوتے ہیں یہی لڑکے بڑے ہو کر کہ جوان بنتے ہیں ہاتھیار اٹھاتے ہیں میدان جنگ میں جاتے ہیں اور لڑکیاں تو یہ کم نہیں کر سکتی پھر لڑکیوں کی چھوڑنے میں ایک اور بات بھی تھی کہ لڑکیاں اس قوم میں کہ قوم کی لڑکیاں ہماری خدمتگار بنیں گے ہم ان کو یوز کریں گے اپنی خدمت کیلئے خیروں میں کام کرتے ہیں چنانچ فیراؤن کی پالیسی یا ہی تھی کہ جتنی بنی اسرائیل مرد تھے ان سے باہر کا کام لے دیتے تھے اور ان کی عورتوں سے گر کی خدمت جا لیتے تھے اور اس میں اراز کے ایک اور بات بھی ہے کس بات کو ذرا غور سے سنو تمہیں اراز کے بات جس قوم میں عورت زیادہ ہوتی ہیں مرد کم ہوتے ہیں وہ عورت زنا پر آمادہ ہو جائتی ہے پاس انہیں لگی کیونکہ بشری خواہشات و نفسانی خواہشات تو ہر ایک کے ساتھ لگی ہوئی ہیں اب اگر عورتیں کسی قوم میں زیادہ ہیں اور مرد نہیں ہیں تو پھر وہ عورتیں کیا کریں گی اپنے خواہشات جہاں چاہے پورے سے کہ بشری جیسے تو ہوگا نہیں ان کا اپنے قوم میں تو زنا ہو جائے گا زنا ہو جائے گا اچھا زنا کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جس قوم میں زیادہ زنا پھیل جاتا ہے یہ اس قوم کی زوال کا سبب بن جاتا ہے تو گویا کہ بنی اسرائیل میں زنا زیادہ ہو جائے گی اور بنی اسرائیل خود بہت زیادہ ہو جائے گی ایشی واقعات بنی اسرائیل کے ساتھ بہت ساری سامنے پیش آئی ہیں اچھا دوسری بات اس میں یہ تھی کہ اگر اسرائیلی عورت کسی قیبتی سے مل کر زنا کرتی ہے تو جو بچہ پیدا ہوگا وہ قیبتی ہوگا جہادہ اسرائیل ہی نہیں ہوگا کیونکہ بی جس کا ہوگا میں اس کے ایک مثال پیش کرتوں شاید آپ کی ذہن میں نہ آیا ہی یا نہ آیا یہ ہندو لوگ مسلمانوں سے ایسے ڈرتے تھے کہ مسلمان کا نام سن کر کے بھاگ جاتے ہیں پھر ایسا ہوا کہ مسلمانوں نے ہندو عورتوں کے ساتھ زنا شروع کیا کیونکہ بیچ جن کا تھا نا ان کا توہم ان کا بیچ تھا تو وہ ہندو مسلمانوں کے سامنے کر جاتے تھے لڑتے تھے کیونکہ انہی کی لوگ تھے نا یہ سن سنتالیس کی واقعے میں احبار میں لکھتا تھا کہ دو ہندو نے چالیس مسلمانوں کو ڈنڈوں سے مارا تھا قتل گیا تھا ڈنڈوں سے دو ہندو تو ہندو کی کہیں مہمہ جالے یہ ایسا کر سکے نہیں کر سکتے کیونکہ بیچ ان کا تھا جس قوم میں زنا عام ہو جائے تو اس میں ایک تو نسل پشی ہو جاتی ہے دوسرے کی سیاسی انقلاب آ جاتا ہے جو ظلیل قوم ہوتی ہے وہ معذر بن جاتی ہے جو معذر ہوتے وہ ظلیل ہو جاتی ہے تو اسی کو اللہ جل 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 جہو اللہ تو بہت بڑے بہت بڑے حکیم و علیم و قدیل ہے اللہ جو پیان فرمائے اس میں اس کی تحت کون پہنچ سکتا ہے کہ اس میں کیا کیا رازت ہے وَجْنَجْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرَعَوْنَا یہ آل اصل میں تھا اہلن اہلن تھا یہ اور یہ اہلن کیوں تھا اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر اس کا تم اسم تصغیر نکالنا چاہتے اہلن آئے گا معلوم ہو اس کا اصل جو عدف ہے لام ہے آل اصل میں اہل تھا اور اہل کہتے ہیں فیملی کے تمام افراد کو اہل کہتے ہیں یعنی فیرعون کی فیملی کی لوگوں سے فیرعون کی قوم کی لوگوں سے وَعِذْ نَجْجَيْنَاكُمْ وَرْجَبْكِهَمْ نَجَاتِی تُمْكُوْ فیرعون وَعَلُوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْ تمہارے بیٹوں کو زبا کرتے تھے وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ تمہارے عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے وَفِي ذَلِكُمْ وَإِن دونوں باتوں میں لڑکوں کے زبا کرنے میں اور لڑکیوں کے اس میں بَلَا أُمِّ الرَّبِّكُمْ عَذِيم تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑا امتحان تھا یہ امتحان اس لئے کہا گیا کہ ہر پستی کی بات غروب جاتا ہے ہر زوال کی بات ترختی ہوتی ہے یہ قدرت کا نظام ایسا کرتے ہیں یہ ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض پر دفع نہ کرے تو پھر یہ دنیا تباہ ہو جائے گی لیکن اللہ اپنے بندوں پر اپنے مطمئن مخلوق پر فضل والا ہے اس نے سر پر سر رکھا ہے دوسری کے فرماتا ہے آپ دیکھتے ہیں یہ حیوانیت کیوں آئی جبکہ اس دنیا میں دو بلاک موجود تھے روسی بلاک اور امریکی بلاک تو فساد نہیں تھا کیوں ایک کو دوسی پر دفعہ کر لینے تھے لیکن جب بلاک ہو گیا اب آپ دیکھتے ہیں دنیا میں ایک لگے ہوئے نہیں ہوئے اس لئے اب قانونی قدرت کے اتحاد ایک دوسرا بلاک بنے گا تاکہ اس کی پیٹھائی ہو جائے جس نے دوروں کی پیٹھائی کیے اب وہ ان کی پیٹھائی کریں وَلَوْ لَا دَقْفُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُن بِبَعْضٍ اگر اللہ تعالیٰ بعض کو باعت پر دفعہ نہ کرے نپی جی پیٹھائی نہ کرے لَفَسَلَتِ اللَّهُرُّ دنیا تباہ ہو گئی ہاں ایک بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہو دنیا کو تباہ کرنے کا تو پھر دوسرا بلاک پیانی ہوگا پھر قیامت آئی پھر قیامت آئی گی اس طریقے ان لوگوں کے اپنے احماد کی نتیجے میں آپ خود سوچیں اس زمانے میں اگر سارے ایٹم لوگ چلائیں دنیا میں کوئی زندر آئیں گا اور کتنے ایٹم موجود ہیں لنے میں تمام دنیا کے تباہی کیلئے تو یہ ایٹم بہت زیادہ ہے بلکہ اس سے کم ایٹموں میں امریل کے پاس کتنے ایٹم ہیں روس کے پاس کتنے ہیں اور چین کے پاس جتنے ممادک کے سب کے پاس کتنے ایٹم ہوگی اگر یہ سائر کے سائر چلائے تو کیا ہوگا بلکہ تباہ ہوگی نہیں ہوگی پھر یہ جو تو قرآن عظیم میں ہے وَإِذَا الْبِحَارُ وَسُجِّرَتْ دریاؤں کو آگ لگ جائے گی اگر یہ سم گر جائے تو دریاؤں کا آگ لگ جائے گی تو کیا ہوگا دریاؤں کو آگ لگ جائے گی اس لیے کہ پانی مجموعہ ہے کس چیز کا ہائیڈروجن اکسیجن کا پچاس فیصد گیس اکسیجن کا اور پچاس فیصد گیس ہائیڈروجن کا دونوں جمع ہو کر کے اس سے پانی بنتا ہے اگر دونوں الگ الگ ہو جائے تو پھر دونوں گیس ہو جائیں گے پھر پانی کہا رہا اچھا خیرے تکو میں کسی اور باتوں میں چلا گیا اللہ فرماتے ویز نجیناکم یاد کرو اس وقت کو انیسیرائیل کو کہتے ہیں یاد کرو اس وقت کو جبکہ ہم نے تم کو نجات تھی من آل فراؤنا فراؤن والوں سے یسو مونکم پونچاتی تھی تم کو سوء العذاب بہت برا عذاب وعذاب چاہتا یزبیفون عبناکم تماری بیٹوکو زبا کرتیتی ویستحیون نساکم و تماری عورتوکو زنده رکتیتی وفی ذالکم بلاع من ربکو مزیم تو مائر رب کی طرف بہت بڑا امتحاہ انتا ہے تو یہ اللہ پاک نے ایک نعمت ان کے سامنے رکھی یہ نعمت کس وقت رکھتے ہیں حضور اقضی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامانے میں ہے یعنی یہ خطاب کس کو ہے خطاب ان لوگوں کو ہے جو نبی عیسیٰ علیہ وسلم کے سامانے میں یہود نسوارہ ہیں ان کے خطاب فرماتے ہیں کہ تم زیادہ آپ نے تائرین خوبیات کرلو تمہاری کیا حال تھا تمہاری صدق کیا کچھ ہو رہا تھا اب دندناتے پھرتے ہو اس صدق کو یاد کر جس رب نے اس طریقے سے کیا وہ بھی اس پھر بھی کرسکتا ہے اچھا یہ ایک واقع ہے یہ تو ابتدا ہوا یعنی بنی اسرائیل کی ابتدائی واقعات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کی واقعات اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدا ہونے کے بعد ایک عظیم سیاسی لرہی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فیرون کی درمیان یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی حکم سے بنی اسرائیل کو لے کر کی مصر سے روانہ ہوئے اور اس طریقے سے روانہ ہوئے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں نے جن جن گروں میں کام کرتے ان سے کہا کہ ہمیں اپنی زیوارات دے دو اور اپنی لباس دے دو ہم جشن منانے ہمارا ایک جشن ہے ہم ایک تیوہار مناتے ہیں تو ان کے گھروں سے زیوارات بھی لے لیے اور رات کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرکردگی اور حضرت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرکردگی میں سارے بنی اسرائیل مصر سے نکل کر کے دوبارہ اپنے آبائی وطن بنی اسرائیل کے آبائی وطن کون سا تھا فلسطین فلسطین کے آبائی وطن اسی فلسطین کو کنعان بھی کہتے ہیں اسی فلسطین کو آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو اسرائیل سے موجود ہیں اسرائیل جو ہے فلسطین میں ہیں فلسطین کو غصب کر کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں فلسطین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے انہوں نے حقبز کیا ہے اور یہ کس طریقے سے کیا ہے اللہ تعالیٰ کسی 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 ظلم نہیں کرتا یہ فلسطینی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ عین اللہ کی طرف سے ہیں ان کی اعمال کے مقافات ہیں اعمال کا بدلہ ہے یہودیوں نے وہاں جا کر کے مہنگی مہنگی داموں سے اس زمینی خریدنی شروع تھی وہ زمینی جو کہ سو ڈالر میں ہوتا ہے انہوں نے ایک لاکھ ڈالر میں خریدنی شروع تھی ہے اب فلسطینی کہتے ہیں یہ تو پاگل ہے یہ تو پاگل لاؤس سے پیسے بڑھو لیتے ہیں تو اپنے زمینوں کو فرق کرنا شروع تھی ہے یہودیوں نے ان سے زمینی خریدنی مہنگی مہنگی داموں پر خریدنی اور نقد پیسے جب جیب میں آ جاتا ہے تو سجاد دورہوں سے انسان کیا کرتا ہے پھر مہت اڑاتا ہے نہیں اڑاتا عیش و عشرت اڑاتا ہے نہیں اڑاتا عیش و عشرت میں لگ گئے بلکہ یہاں تک گئے کہ یہی یہودی اپنے اپنے دکانوں میں شراب کا بوتل اگر کوئی سعودہ کے لیے جاتا مثلا ٹیک اوئے کوئی جاتا ہے وہ سعودہ خریدنے کے لیے سعودہ خریدا اور ان کو گفت پر شراب کا بوتل بھی دیا اب مفت شراب تو قاضی نے گے کیا ہے شراب کا عادی بنا دیا یہ سائسی ایسی بات ہوتی ہے شراب کا عادی بنا دیا ایک اور بات میں آپ کی سمیتی ہے یہ ہیروین کس نے ایجاد کیا ہے امریکہ نے ہیروین کے ایجاد امریکہ کا ہے امریکہ نے ایجاد کیا یہ ایجاد اس نے کیا تھا ترقی پذیر ممالک کو زلیل کرنے کے لیے اب اس ہیروین نے اتنی ترقی کی کہ امریکہ کو امریکہ کو ممالک کو ڈر پیدا ہو کہ ہم ناچھے اخبار میں تھا کہ عراق میں جتنے یہ برطانی جی اور امریکی فوجے ہیں یا بغیرین بھی فوجے ہیں سب ہیروین کی آج ہو گئے ہیں محمد کیونکو اور کیا ہے تو ایک کام ایسا ہوتا ہے کہ دشمن کو حلا کرنے کیلئے تم ایک طریقہ اختیار کرتے ہو لیکن وہی ہتھیار تمہارے پر استعمال ہو جاتا ہے یہ ایٹم کس نے ایجاد کیا ہے امریکہ نہیں ایجاد کیا ہے اب امریکہ کم ڈرتا ہے کہ ایسا وہ میرے پر استعمال ہو جائے کسی کو کہتے مکافات عامل گندم از گندم بیرو یا جوز جو وز مکافات عامل غافل مشو جو سے جو پیدا ہوتا ہے جو سے جو پیدا ہوتا ہے عامل کی بدلے سے غفتت میں پرو جو کرو گے کما تو دین تو دان جیسے کرو گے ویسے بھرو گے دوزو کی ساتھ کرو گے تمہارے ساتھ ہوگا یہ دنیا مکافات عامل ہے تو فرائن نے ایسا کیا بارحال موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر کے یہ فلسطین کی طرف روانہ ہوئے یہ بیچ میں دریائی نیل آتی ہے دریائی نیل کی کنارے بنی اسرائیل پہنچے فرائن کو خبر ہوئی تو انہوں نے فورا جو ہے وہ اس کا تعاقب کیا فورا تعاقب کیا اس کو وہاں سے فرائن آگے ہیں گھوڑے پر سوار اور اس کا جو وزیر قارون اس کے ساتھ ہے اب وہ بنی اسرائیل نے پیچھے دیکھا کہ وہ آ رہے ہیں آگے دریائی ہے پیچھ پیراو پیراو کی رشکر ہے قَالُوا اِنَّا لَمُدِرَكُونَ ہم تو ہو پکڑے گئے اور پکڑنے کے بعد ہمارے ساتھ جو کچھ ہوگا وہ تو ہوگا نا حضرت پر ساستان نے فرمائے گا براو نہیں اِنَّمَا يَرَبِّ سَيْحَدِينَ میرے ساتھ میرا رب ہے میں کسی کی حکم سے نکلا ہوں وہ جس نے حکم دیا وہ میرے پورے اندازت کر رہے ہیں اچھا یہاں ایک اور بات سن یہ بات آگیا نہیں والی ہے مگر میں ابھی آپ کو پتا دوں ایک شخص ہے اس کا نام سامیری یہ سامیری ہوتا کہتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل میں تھا بعض کہتے ہیں کہ نہ یہ بنی اسرائیلی تو نہیں تھا مگر بنی اسرائیل میں پڑا تھا اور کوئی سامیری اس لئے کہتے ہیں کہ یہ بنی سمر کوئی قبیل تھا اس کا کوئی فرد تھا بات سنیا گئی اچھا اس بات کو چھوڑ کر ایک اور بات سنو کہتے ہیں کہ اللہ جللہ جلالہو نے ازرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ انسانوں کے روح قبض کرنے میں تم کو کسی پر ترس آیا ہے یا نہیں تو ازرائیل نے کہا کہ دو پر مجھے ترس آیا ہے ایک کس شخص پر مجھے ترس آیا جس نے اپنے واسطی جنت بنائی اور ابھی تک وہ اس میں داخل نہیں ہوا تھا داخل ہونے کے لئے آیا اور گھوڑے سے اترنے کے لئے ایک پاؤں رکاب میں اور دوسرا زمین پر اور حکم ہو اس کے جان لے دو تو مجھے بڑا دکھ ہوا کہ یہ بیچائے میں اپنے واسطی کتنا زیادہ محنت سے وہ بنایا ہے اور اب اس کی جان لے جاتی ہے نصیب نہیں ہوا یہ شیدار تھا شیدار اور شدید یہ دونوں آد کی بیٹھے تھے شیدار کی جنت مشہور ہے اور دوسرا اس بچے پر مجھے بہت بڑا ترس آیا کہ جہاز چوٹنے کے بعد ایک عورت اپنے بچے کے ساتھ تخت پر رش گئی اور حکم ہوا کہ ماں کا جان لے گا میں نے ماں کے روح کو غبض کیا اور بچے کو ترپتا ہوا تختیں پر دیکھا تو مجھے بڑا دکھ ہو اللہ نے فرما دونوں میرے دشمن تھے وہ بچے بھی میرا دشمن ہو یہی بچہ جب تنارے لگ گیا تو اللہ پاک نے جبدیلی علیہ السلام کو حکم دے کی اس کی پروش کرو یعنی جبدیلی علیہ السلام اس کی پروش کروئے تھے اور اس بچے کا نام موسیٰ رکھا گیا اور بڑھتے بڑھتے یہ وہ بنی اسرائیل کے قوم جس کو قرآن عظیم میں سامیری کی نام سے یاد کی اس کا اصلی نام موسیٰ ہے اسی لئے وہ کہتے ہیں نا وَمُوسَلَّذِي رَبَّاهُ جِبْرِيلُ وَكَافِرُوْ وُو موسیٰ جس کی تربیت جبریل نے کیوں کافر نکلا وَمُوسَلَّذِي رَبَّاهُ فِرْعَونَ مُرْسَلُوْ اور جس موسیٰ کے تربیت فیرعون نے کی تو وہ پیغمبر بنا اللہ کی حکمت کو دیکھو فیرعون کے گھر میں پیغمبر کے پرورش اور جبریل کی گود میں کافر کے پرورش تو یہ سامیری موجود تھا چونکہ جبریل علیہ السلام نے اس کی پرورش کی تھی تو یہ جبریل علیہ السلام کو پہشانتا تھا یہ سامیری کیوں تھا موسیٰ علیہ السلام کو پہشانتا تھا نام تو اس کا موسیٰ تھا مگر سامیری کی نام سے بلکب اس کا سامیری کی تھا ابو فیرعون اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کیایا تو اللہ پاک میں دریا کو جہاں قضم میں راستہ بنا دیا بنی سیل تو اس میں اتر گئے اور پار ہو رہے تھے بنی اسرائیل کا آخری آدمی دریا میں کودا اور فیرعون کا پہلے آدمی پہنچا ابو یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لے کہ یہ حیوانات جتنی ہیں ان کو عذاب کا پتہ پہلے چل جاتا ہے کیا عذاب ہے فیرعون جس گھوڑے پر سوار تھا گھوڑا آگے نہیں جا رہا تھا کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا کیا عذاب ہے وہ آپ کتنے کوئیشی فیرعون نے آگے نہیں پڑھا تو جبیعی علیہ السلام ایک جنتی گھوڑی پر سوار ہو کر کیا ہے تو اس وہ گھوڑی جہاں جہاں قدم رکھتا اس قدم کی نیچے آگ ہر آگاس اکتا سامیلی نے دیکھا کہ اس مٹی میں کوئی خاصیت ہے وہ مٹی اپنے ساتھ ہی کرٹا کر کے رکھتا فقبض دو قفضتم من اثاریر رسول پران میں میں اپنے ساتھ نہیں کہتا وہ مٹی اپنے ساتھ رکھتا پھر جب گئے تو پھر گوہ سالہ پرستی کی شبہ بات ہوئی اس مٹی کذی کذی کہہ رہا ہوا تو جب وہ فیرعون کی گھوڑے نے جیبیعی علیہ السلام کو گھوڑی پر سوار دیکھا تو بیرساخ تک پڑھا جب وہ کھوڑ پڑھا تو سارے لشکر بڑھتا اب بنیسائیر کا آخری شخص دریا سے پار ہوا اور اس کا اولین شخص کہ کنارے پہنچنے ہو جائے تھے کہ دریا فاغرقنا آل شرعون وانتم تنصروا شرعون وعلو کو ہم نے دبو دیا تم دیکھ رہے تھے تو ایسا نہیں دیکھ کہ ہم نے الگ الگ کر دیے تمہاری لئے دریا کو یعنی ہم نے الگ الگ درستے بنا دیے کہتے ہیں کہ دریا میں بارہ رستے بنیں بارہ رستے کیونکہ بنیسسرائیل بارہ بیٹوں کے اولاد ہیں یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹوں کے اولاد بنیسسرائیل تو ہر بیٹے کی اولاد کیلئے الگ رستا ویس فرقنا بکم البحرہ ہم نے دریا کو تمہارے لئے الگ الگ کر دیا وان جائناکم ہم نے تمہیں نجات دی واغرقنا اور ہم نے لبو دیا آدھا فراؤنا فراؤن کو نہیں بلکہ فراؤن والو کو ہم نے لبو دیا وانتم تنظرون تم اس کو دیکھ رہے تھے تمہارے سامنے وہ فراؤن جس سے تم ڈرتے تھے وہ فراؤن جس نے تم کو غلام بنا رکھا تھا وہ فراؤن جو تمہارے بیٹوں کو قتل کرتا تھا اور لڑکیوں کو خدمت کے لئے روک رہے تھا اس فراؤن کو تمہارے سامنے ہم نے لبو دیا تم دیکھ رہے تھے بعض تفاصل میں لکھا ہے کہ فراؤن کی ڈھوگنے کے سے پہلے ایک فرشتہ اللہ پاک نے اس کی پاس بیجا اور فرشتہ نے اس سے پوچھا فراؤن سے پوچھا کہ اگر کسی کا غلام ہو اور اس غلام اس غلام کو ہر قسم کی سہولتیں اور نعمتیں اور اختیارات دی گئی ہوں اور پھر وہ غلام یہ کہیں نہیں یہ تو میرا ہے سب کچھ مجھے کسی نے کیا دی رہا ہے یہ تو سب میرا ہے ایسے غلام کے سزا کیا ہے تو فرعون نے کہا اس غلام کا سزا یہ ہے کہ اس کو دریانی رو بولو یہ حکم مجھے دکی دے فرشتہ نے دوسر شوال کیا کہ اگر وہ دوبتے وقت معافی مانگے تو کہا کہ کیچر اس کے موں پر مانگو کیچر اس کے موں پر مانگو فرشت نے اس سے وہ لکھائی اس نے لکھ کی دیا کہ میرا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا غلام ہو وہ سمجھے جاتا ہے کہ یہ بنیسرل کے بارے بھوجتا ہے ایسا غلام ہو تو اس کو دریانی رو بھو دیا جائے اگر دوبتے وقت وہ معافی مانگے تو اس کے موں پر کیچر مارے تو یہ فرشتہ نے دوبتے لگا تو اس نے معافی مانگی آمن تو بیابی موسیٰ و حارون آل آن وقد آسویتا قول وکنتم مین مفسدین تو یہ فرشتہ دے اس کے موں پر پر مانگو فرشتہ نے کہا یہ میرے ساتھ کیا ہو تو وہ سے مخبض آئے کیا جی آپ کا آپ نے حکم خیف سوا فرحون تو دوب گیا لیکن بنیسرائیل مانتی نہیں تھی فرحون کسی دوب سکتا ہے وہ کسی چھپ گیا ہوگا پھر میں ڈر رہے تھے سیمہ روحان سے غلامی جو ہے یعظیم لعنت جو قوم غلام رہے سو سال تک اس سے غلامی کی ذہنیت نہیں جاتی برسانے کے لوگ انگیزوں سے ازاد ہو گئے ہیں وہ غلامانا ذہنیت جاتی اب جو غلام ہے تو غلامانا ذہنیت نہیں گئی تو کہنے لگے اگر میں تسلیم کرتے ہیں شاید وہ کین چھپا ہوا ہوگا ہم یہ کچھ اور کرتا ہے تو اللہ جلجلال عنہ فرحون کی لاش کو کنارے پر پیندیا آو جی دیکھ وہ فرعون جو جس سے تم ڈرتے تھے وہ یہ رات پڑا ہوا ہے اَلْيَوْمَنُ نَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آِيَا انساءیل کو بتا دیا یہ وہ فرعون ہے جس سے تم ڈرتے تھے اللہ مردار پڑا ہوا ہے حرکت نہیں کر سکتا تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَى اور جبکہ ہم نے پھار دیا تمہارے واسطی دریا کو فَأَنْجَئِنَاكُمْ هم نے تم کو نجات دی وَاغَقْنَا آدھ فرعون اور ڈُبُو دیا ہم نے فرعون والو کو وَأَنْتُمْ تَنظُرُون اور تم دیکھ رہی تھی تمہارے سامنے یہ واقعات ہوئی تو عبرت کیا ہوا اللہ فرماتے ہیں اے قریش مکہ اگر تم اپنے پیغمبر کی خلاف کروگی تو تمہارا بھی یہ انجام ہو چنانچہ بدر میں نے دیکھ رہا بدر میں دیکھ رہا ستر سردار قتل ہو اور قتل ہونے سے پہلے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو بتا دیا فلان سردار یہاں گیرے گا مرے گا فلان وہاں گیرے گا فلان وہاں گیرے گا سب کو جگہ بھی بتا دیا ستر سردار اس کے لئے ہیں وہ مر گئے ان کے جسد سے بڑا تھا ابو جہد وہ مر گیا ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ کی فرحون سے میرا فرحون زیادہ جاہل تھا کیونکہ موسیٰ کی فرحون تو بلکتے وقت اس نے معافی مانگی کیا ہمیں تو گربی مسلم لیکن ابو جہد کا سر جب کٹا جا رہا تھا عبداللہ الرسول رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹے ہوئے تھے کہ معاذ و معوض دو بچے یہ کہ ماں کا نام تھا آفرا ابن آفرا حدیث میں ابن آفرا آتا ہے ایک کا نام معاذ اسے ایک کا نام معوض چھوٹے بچے عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بطر میں جب ہماری سب بندی ہوئی تو میرے ایک طرف ایک بچہ اور دوسرے طرف دوسرا بچہ تو مجھے یہ خیال ہوا کہ اگر کوئی طاقت پرنا جوان میرے ساتھ ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا کیونکہ احمدو ایک دوسری کی لرائی میں مدد کرتے تو یہ بچے کیا کہے سب بندی ہو رہی تھی ہم مسلمانوں کی بھی وہاں کی بھی تو ایک بچے نے کہا کہ چرشا وہ ابو جہل کون ہے تو میں نے کہا وہ جو اپنے پھوچ کے سب بندی کر رہے ہیں وہ ہے تو میں نے کہا کہ وہ ہے یہ دونوں شاہین کے طرح لپٹے بھاگ کیے گئے اور کیونکہ اوپر تو پھوچ نہیں سکتے تھے تو اس کے ٹانگوں کو تلتلوار سے مارا فیراؤن کے ٹانگوں کو مارنا سکتے تھے یہ ابو جہل کی وہ گر گیا گر کر گیا ان میں سے یہ ابو جہل کا جو بیٹا تھا اکرمہ رضی اللہ عنہ اس وقت جنگ میں تھا ان میں سے ایک کی یہ ہے وہ آکر کی پیچھے سے تلوار ماری ہاتھ ہاتھ کٹ گیا اگر چملے کے ساتھ جو ہے وہ ابھی تو اس نے دوسرے ہاتھ سے اس کو پیچھے پھنکا اور ایک ہاتھ سے تو ان تلوار مر گیا فیراؤن کے جب کوئی اقین ہو کہ بو جہل مر گیا ہے دورتے ہوئے حضور کے پاس آئے ایک نے کہا میں نے قتل کیا اس کیونکہ میں نے قتل کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ وسلم کو بیہ جا کے یہ بچے کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو قرور کیا ہے دیکھو کہ قتل ہوا نہیں وہ جا کر دیکھا میدان میں پڑا ہوا ہے آخری حالت میں ہے تو وہ ان کا سر کٹنے لئے تو ابو جہل کہتا ہے میرا سر جو ہے یہ جارہ گردن لمبی کٹ دو تاکہ دوسری سروں میں میرا سر اونچا رہے ماں پیو مانتا تھے حضور نے فرمایا کہ میرا فرحون مجسد کی فرحون سے بہت جائے تو فرحون کا یہ انجام ہوا تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے قریش اے مشرقین مکہ موسیٰ علیہ السلام اور فرحون کا قصہ سن لو اگر تم نے اپنی پیغمبر کی اس طرح مخالفت کی تو تمہارا بھی وہی انجام ہوگا جو فرحون کا ہوا تھا فرحون ہر قسم کی قوت کا مالک تھا اللہ نے زلیل کیا قریب مشرقین مکہ ہر قسم کی قوت کے مالک تھے بدر میں اللہ نے زلیل کیا موسیٰ چاہا ہے لیکن کرسکتے ہیں جوز ہوگا sponsیV 아니에요 موسیقی